اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر خواجہ ساجد اسلام ہے میں ارثوپیڈک سرجن اور ہپ اور نی ریپلیسمنٹ کرتا ہوں میں میں نے اپنی ساری ٹریننگ انگلینڈ میں لیا ہے اور ابھی ریسنٹی پاکستان میں ریلوکیٹ ہوں جو آج کا پبلک اویرنس پرگرام ہے ہیلتھ ریلیٹیڈ وہ ہے آرثائیٹس اپنی نی جوائنٹ کا پین اور آرثائیٹس کائیٹ کومن پرابلم ہے ایشن کنٹریز میں جلدی سٹارٹ ہو جاتا ہے اراؤنڈ فورٹیز کی ایج میں اور یورپین کنٹریز میں ففٹیز اور سکسٹیز میں لیٹ سٹارٹ ہوتا ہے یہ جیوگرافیکل ڈسٹریبیشن ہے آرثائیٹس بسیکلی ہوتا کہ ہے آرثائیٹس بسیکلی کوئی بھی جوائنٹ آپ اس کا ایکس رے دیکھیں کسی بھی جوڑ کا ہپو نیو شولڈر ایلو کوئی بھی آپ دیکھیں گے ہمیشہ اس جوڑ کے بیچ میں آپ خالی جگہ نظر آتی ہے گیپ نظر آتا ہے بسیکلی وہ خالی جگہ نہیں ہوتی ہے بسیکلی وہاں پہ کارٹلیج ہوتا ہے جو چونکہ بون نہیں ہوتی تو ایکس رے پہ وہ خالی جگہ نظر آتی ہے اس کا کام کشن کا ہوتا ہے کہ جب آپ چلتے ہیں دوڑتے ہیں ہلاتے ہیں گھٹنے کو تو ہڈیاں آپ اس میں ٹکراتی نہیں ہیں اس کشن کی وجہ سے اب یہ کشن جو ہے بیچ والا یہ اگر گھز جائے عمر کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے وجوہات ہوتی ہیں ایک اس کی فیکٹر ہے ایج تو جب یہ گھزتا ہے تو ہڈیاں آیسا ایسا قریب ہوتے ہوتے اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں پھر چلنے میں ہلانے میں یہ ٹکراتی ہیں اور درد ہوتا ہے اور اس بیماری کو بسیکلی آسٹیو آرثرائٹس کہتے ہیں یا اردو میں گنٹیا کہتے ہیں چلنے میں درد دیتا ہے پھر زمین پہ بیٹھ کے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں بغیر سہارے کے پھر آج سے ایسا آپ دیکھیں گھٹنے ٹیڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو جب وہ چلتے ہیں تو ایسے لچک کے چلتے ہیں لیمپ کر کے چلتے ہیں پیشن اور لانگ ڈسٹنس واک نہیں کر سکتا پھر اور زیادہ خراب ہوتا جائے تو پھر رات کو نیند نہیں آتی درد کی وجہ سے جاگ ہو جاتی ہے اب یہ درد سردیوں میں زیادہ ہو جاتا ہے ایئر کرنیشن کی ہوا میں یہ درد زیادہ ہو جاتا ہے گرمیوں میں تھوڑا بہتر فیل ہوتا ہے اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بڑے لوگ ہیں وہ کوشے کرتے ہیں کہ اس کے اوپر آئل کی مالش کریں اس کے اوپر گرم پٹی لگائیں یا نیک کیپس لگائیں تاکہ یہ وارم رہے تو وہ کمفرٹ فیل کرتے ہیں یہ ڈیزیز کا پیٹرن ایسا ہے یہ اتنی کومن ہے کہ یہ آج کی نہیں سیکلت سالوں سے ہے لیکن اس وقت لوگوں کو پرانے وقت میں لوگ اس پر بلیو کرتے تھے کہ یہ آپ کی بڑاپے کی نشانی ہے اور آپ نے ساری عمر اسی کے ساتھ رہنا ہے لیکن بیسکلی یہ کیوریبل ڈیزیز ہے یہ ایسی ڈیزیز نہیں ہے بیماری نہیں ہے جو لا علاج ہو اور اس کا علاج کوئی نہ ہو یہ کیوریبل ڈیزیز ہے بہت سے لوگ ابھی بھی سمجھتے ہیں اسی لئے ہم یہ پبلک اوئرنس پروگرام کر رہے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لا علاج بیماری اس کا علاج نہیں ہے آپ بڑے ہو گئے ہیں بس اب آپ نے اسی درد کے ساتھ رہنا ہے ساری عمر ایسا نہیں ہے اسی لئے ہم یہ پبلک اوئرنس پروگرام کر رہے ہیں لوگوں کو بتانے کے لئے کہ یہ کوئی نئی چیز بھی نہیں ہے اور یہ کوئی لا علاج بیماری بھی نہیں ہے اس کا مکمل علاج آویلیبل ہے ابھی ہم نیکس کوئی پروگرام میں ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں کہ اس کا مکمل علاج کیا ہوتا ہے تین کیو